مدھی پردیش کے ریوہ سے بڑی خبر ریوہ میں دردناک حادثہ جس میں تین سگی بہنوں کی نہر میں ڈوبنے سے موت ہو گئی وشوی دیالے تھانا چھتر انترگرد اٹورا گرام کو لہی میں آج اس وقت تھڑکم مچ گیا جب ایک ہی پریوار کی تین سگی ماسوم بہنوں کی نہر میں نہانے کے دوران موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ صبح لگ بھگ گیارہ بجے تینوں بہنیں نہانے کے لیے گھر کے ہی پاس نہر گئی ہوئی تھی اچانک چھوٹی بہن نہاتے وقت ڈوبنے لگی جسے بچاتے میں دو منجلی بہنوں نے کوشش کی اور وہ بھی نہر میں ڈوب گئی دو چھوٹی بہنوں کو ڈوبتا دیکھ بڑی بہن نے انہیں بچانے کی کوشش کی لیکن وہ بھی نہر میں سما گئی گھٹنا کی خبر ملنے کے بعد موقع پر پہنچے بچیوں کے پریجن اس تھانیے لوگوں نے حادثے کی جانکاری پولیس خود دی جس کے بعد موقع پر پولیس نے پہنچ کر ریسکیو کر تینوں بچیوں کے شووں کو باہر نکلوایا اور پوسٹ مارٹم کے لیے اسپطال پھیجا فلحال اس پورے معاملے میں پولیس جانچ کر رہی ہے سی ایس وی شیوالی چترویدی نے بتایا کہ نہر میں نہانے گئیں تھی اور تب ہی یہ حادثہ ہوا شووں کو نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے سنجای گانتھی اسپطال پھیجا کے آہے اور گھٹنا کی جانچ جاری ہے بولٹ ریپورٹر کے لیے بیورو ریپورٹ ریوہ آج دوپار بارہ بجے زریعہ ٹیلی فون سوچنا ملی کی نہر میں ایٹا اورہ سو نورہ کے بیچ کی نہر میں تین بچیاں نہاتے سمیت ڈوب گئی ہیں اور ان کی دکھ نہیں رہی ہیں تتکال ہماری پولیس گئی اور جنتہ کے سہیوگ سے ان کو نکالا گیا اس میں ریشو ساکیت اٹھارہ ورس کی کنکور فرانو ساکیت سولہ ورس کی اور ریشما تیرہ ورس کی جو تینوں سگی بہنیں ہیں ان کے پیتا سیوگمار ساکیت جی یہاں رہ کر کے محنت مزدوری کا کام کرتے تھے لیکن آج یہ گھٹنا ہو گئی اور ان کی مرتو ہو گئی دوپار بارہ بجے یہ نہا رہی تھی وہاں پر نئے ویڈیوز ایوام تازی خبریں ملتی رہیں اس کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں